آج در دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنی شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں وہ مدہ کچھ وائرل تصویریں ہیں جن تصویروں میں یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ مدرسے کے ایک مولوی صاحب ایک بچی کا یون شوچڑ کر رہے ہیں یہ تصویریں سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلیں اس میں دعویٰ کیا گیا کہ مدرسے کے اندر اشلیل تاک کس طرح سے پھیلائی جاری ہے لیکن کیا یہ تصویریں واقعی میں کسی مدرسے کی ہیں اور اگر ہیں تو کہاں کی ہیں اور اگر یہ کسی مدرسے کی حقیقت میں نہیں ہے تو پھر ان تصویروں کی سچائی کیا ہے آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے اور پہلے آپ کو دکھائیں گے کہ جو دعوی کیے جارہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان تصویروں کی سچائی کیا ہے دراصل سوشل میڈیا پر ایک پیج ہے جس کا نام ہے کٹر ہندو کٹر ہندو کے نام سے یہ پیج ہے اس پر یہ تصویریں ڈالی گئیں اور ساتھ میں کیپشن بھی لکھا گیا باقاعدہ کٹر ہندو پیج پر لکھا گیا مدرسے میں مولوی صاحب سلمہ کو کلمہ پڑھاتے ہوئے بند کرو یہ مدرسے جو اشلیر تا ویشیا ویرتی کے اڈے بن گئے ہیں سادو سنتو پر ٹپڑی کرنے والے اس وشحے پر اپنا موہ کھولیں اور اس کے بعد ان تصویروں کو باقاعدہ اٹیچ کیا گیا جیسے ہی کٹر ہندو پیج سے ان تصویروں کو ڈالا گیا اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بار سی آگئی اور الگ الگ سوشل میڈیا ایکاؤنٹ سے ان تصویروں کو وائرل کیا جانے لگا کنٹینٹ سب کا سیم تھا جو باقاعدہ جو ٹیکسٹ لکھا گیا ہے اس کو کوپی پیسٹ کیا گیا تصویروں کو کوپی پیسٹ کیا گیا کچھ جگہ ری ٹوئیٹ اور ری شیئر کیا گیا تو کچھ جگہ پر کوپی پیسٹ کر کے بھی کام چلا لیا گیا تو کہیں کہیں سکرین شوٹ سے بھی کام چل گئے ان تصویروں کو ایسے پھیلائے گیا جیسے کہ مدرسے کے اندر واقعی میں اشلیلتہ پھیلی ہو اور ویشہ ورطی پھیلی ہو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو دعویٰ ان تصویروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیا وہ دعویٰ سچ ہے اور اگر وہ سچ نہیں ہے تو پھر ان تصویروں کی سچائی کیا ہے ان تصویروں کی جب پرتال کی گئی تو پتا چلا کہ یہ تصویریں کسی ایک بنگلہ دیشی شوٹ فلم سے لی گئیں تصویریں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یعنی کہ ان تصویروں کی کوئی سچائی نہیں ہے یہ تصویریں ایک شوٹ فلم یعنی کہ جو چھوٹی موویز بنائی جاتی ہیں دراصل یوٹیوب پر ایک چینل ہے جس کا نام ہے انہبالا انہبالا نام کا یہ چینل بنگلہ دیشی چینل ہے اور یہ الگ الگ جو سوشل مددے ہوتے ہیں ان پر ساماجک مددوں پر شوٹ فلمز بناتا ہے انہی میں سے ایک فلم اس طرح کے شوشڑ پر بنائی گئی تھی اور اسی فلم سے ان تصویروں کو لیا گیا ہے یعنی کہ جو تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کی جاری ہیں ان کا واسط وقتہ سے یا حقیقت سے یا کچھ اور بھی شبد کہہ سکتے ہیں آپ اس میں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ تصویریں محض ایک فلم سے لی گئی تصویریں ہیں حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ان تصویروں کو اس طرح سے وائرل کیا گیا جیسے کہ واقعی میں مدرسوں کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوں لیکن ان سب کے باوجود ایک سوال رہ جاتا ہے کہ ایک ہی گروپ کو ٹارگیٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور کسی ایک مذہب میں اگر کوئی گلتی ہے تو دوسرے مذہب کے لوگ اس پر کیوں ٹوٹ پڑتے ہیں اپنے اندر جھانک کر کے کیوں نہیں دیکھتا ہے کوئی بھی آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کی اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹر, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوں ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ